اسلام علیکم اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو اور کچھ نیا کرنا چاہتے ہو اور لوگوں سے ہٹ کر کرنا چاہتے ہو باہر بننے کامی ہو رہی ہے تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو انٹ ٹک ضرور دیکھنا اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لینا کیا آپ کو ہار کے بیٹھنا ہے یا کچھ کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے کیا 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 بہت سال پہلے امریکہ میں کسی جگہ ایک بچہ پیدا ہوا جہاں وہ پیدا ہوا وہ ایک میڈل کلاس فیملی تھی اس کا باپ اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا جب وہ بچہ پات سال کا ہوا ایک دن جب اس کا باپ گھر آیا تو بہت تیز بخار تھا اس بچے نے اپنے باپ کو تقریب میں دیکھا تو اسے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ زندگی دوکٹر نے دو مرتبہ ان کے گھر کا چکر بھی لگایا وہ بچہ دور سے اپنی ماں کو روتا دیکھ رہا تھا وہ بہت ڈر گیا کیونکہ وہ پہلی بار اپنی ماں کو روتا دیکھ رہا تھا کچھ دنوں بعد اس کے باپ کی موت ہو گئی جو کچھ ہوا اس بچے پر اتنا اثر نہیں ہوا اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے کپڑے سینے شروع کر دیئے رہلات ان کے اتنے خراب تھے کہ اس بچے کی ماں کو فیکٹوری میں بھی کام کرنا پڑھ رہا تھا اس بچے کے دو بھائی بہن اور تھے جو اس سے چھوٹے تھے سات سال کی عمر میں اس نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا وہ اپنے بہن بھائی کا خیال لگتا تھا جب اس کی ماں کام پر ہوتی تھی جب وہ دس سال کا ہوا تو وہ کھیتی باری کرنے لگا اور کچھ دنوں بعد اس نے پینٹنگ کا کام بھی شروع کر دیا اس نے اپنا سکول چھٹی کلاس کے بعد چھوٹ دیا تھا کیونکہ وہ کام کر سکے اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اس نے بہت سے کام کیا جیسے کہ پینٹنگ کنڈنکٹر کھیتی باری اس نے امریکہ آرمی کو بھی جوائنٹ کیا لیکن اس کا دل ان سب کاموں میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا جب وہ اٹھارہ سال کا ہوا تو اس کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور دونوں نے شادی کر لی اس کے تین بچے بھی ہو گئے تھے جب اسے جوپ سے نکال دیا گیا اور وہ جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی گھر چھوڑ کر جا چکے تھی لیکن وہ اپنی بیوی کو منا کر واپس گھر لے آیا تیس سال کی عمر میں اس نے فیری بارٹ کمپنی بنائی اس میں وہ کامیاب ہو گیا اس نے اپنے کمپنی کا شیر بیز دیا اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کی اور کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا اس نے لیم کا کاروار کرنا شروع کر دیا اور اس کا کاروار بہت تیزی سے گروہ کر رہا تھا دنیا بھر سے آرڈر آ رہے تھے اسے لگنے لگا تھا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ سب اسے مل رہا ہے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منز ہو تھا لیکن ایک دن ڈیلکون نامی کمپنی نے الیکٹرونک لیمپ لاؤنچ کر دیا جس سے اس کا کاروار تھپ ہو گیا پھر وہ دوسرے شہروں میں بھی جا کر نوکری ڈھونڈنے لگا اور اسے ایک دن نوکری مل ہی گئی اور وہ سروس اٹریشن پر کام کرنے لگا چھ سال تک اس نے کام گیا اور چھ سال کے بعد وہ سروس اٹریشن بن ہو گیا جب وہ چالیس سال کا ہوا تو اس نے سروس اٹریشن کھولا اور سال تھی چھوٹا سا ریسٹرون بھی کھولا لوگوں نے اس کے کھانے کو بہت زیادہ پسند کیا لیکن اس کے پاس بڑی جگہ نہیں تھی جو وہ اپنا ریسٹرون بڑھا تھا لیکن اس نے نزدیک میں بڑا سا ریسٹرون کھول لیا یہ کام اس کا اچھا چنے لگا جب وہ ترسٹ سال کا ہوا تو زندگی نے نیا مول لیا جہاں اس کا ریسٹرون تھا وہاں ہائیوی بنانے کا کام شروع ہو گیا پھر اس کا ریسٹرون بند ہو گیا یہ زندگی کا اس کا سب سے بڑا دھچکا تھا وہ سب کچھ ہار چکا تھا لیکن پھر بھی وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش میں لگا رہا اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ریسٹرون کو بیج دے گا ریسٹرون میں بیج دے گا اس نے ایٹی سیون ڈالر کر لیا اور دور ٹو دور اس نے اپنے ریسٹرون کو بیجنے شروع کر دیا جہاں بھی جاتا وہ ناکام ہو جاتا تھا وہ ایک ہزا نو بار ریجیکٹ ہو چکا تھا آخر کار وہ جب میسج سال کا ہوا تو وہ ایک ریسٹرون کے آنر سے ملا اس کے لیے وہ ریسپی بنائی آنر کو ریسپی بہت پسند آئی اور اس آنر نے ہاں کر دی اس ایک ریسٹرون کے بعد دوہزا تیرہ کی ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ریسٹرون کی تعداد اٹھارہ ہزار آٹھ سو پیچھتر تک جا پہنچی جس کی اینوال سیل ٹوائنٹی تھری بلین ڈالر تھی دوہزا اٹھارہ کی ریپورٹ کی مطابق کی ایف سی دنیا کا دوسرا بڑا ریسٹرون ہے جس کی تعداد پوری دنیا میں بائیس ہزار چھ سو اکیس ہے تمام ریسٹرون میں وہی ریسپی سیل ہو رہی ہے جو پیسس سال کا اعلی آدمی اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ایک ہزا نو بار ریجیکٹ ہوا تھا اس آدمی کا نام کولنر سینڈر ہے فانڈر اف کی ایف سی جب وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ چھوڑ دیتا تو آپ کبھی آپ کو کبھی کی ایف سی نظر نہیں آتی آج ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے کام کر رہے ہیں ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس ڈر سے کیا ہم فیل ہو جائیں گے اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے فیلیر کا سامنا نہیں کیا ہو آپ نے کوشش کرنی ہے اور کامیابی اللہ دے گا امید ہے کہ آپ کو فانڈر اف کی ایف سی کی کہانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں